آپ سب کو گپالا جیو کا نمن دیکھیں بڑے دھیان سے دیکھے گا میرا تھملیل جو میں نے دیا ہے اور پھر اس پہ وچار کیجئے گا کہ ہم لوگ سب بہار سے کر رہے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اندر سے کر رہے ہیں اور یہی بس کمی ہے اب اس کا کارن کیا ہے اگر ہم اندر جائیں گے تب دنیا بھر کی چیزیں ہیں اب اس میں نے کتاب ایک لکھی تھی کہ ادیش ہے کیا ہے ہمارا ہمارا سکام ہے یا ہمارا نشکام ہے ہم کسی کی پرہت کی بھاونہ سے کر رہے ہیں یا جنہت کی بھاونہ سے کر رہے ہیں یا سوہت کی بھاونہ سے کر رہے ہیں ہم نے کیا بھگوان کو ایک اچھا پورتی کے مشین سمجھ رکھا ہے تو یہ سب چیزیں جب کنسیڈر کریں گے تب پھر بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر چیزیں آپ جتنے اندر بھرستے چلے جائیں گے جتنے اندر چلتے چلے جائیں گے اتنی کلسٹتہ ملتی چلے جائے گی اور جہاں جتنی کلسٹتہ ملتی چلے جائے گی وہاں اتنی بھٹکا ہونے لگے گا یہ میں نے کتاب لکھے تھی ہے کہ دیش اس کا پرچار کرنا نہیں مندجب کے رہسے تو اس میں دنیا بھر کی چیزیں سولہ سنس کیار کیا ہے سادنہ کیسے کرے پوجہ کیسے کرے دیوی دیوتا کتنے ہیں کس دیوی دیوتا کا کون سم منتر ہے کس دیوی دیوتا کا کس طرح کیسے کیا بدھان ہے کون سے ان کے رشی ہیں کون سے اس کے دیوتا ہیں کون سے ان کے بیج منتر ہے کون سے اس کے پوجہ سامکڑے کون سے اس کی مالا ہے کون سے ان کے مدرائیں ہیں دنیا بھر کی چیزیں بھٹکتا چلا جائے گا تب پھر آدمی جانا چاہتا ہے سرلی کرن میں میں نے کہا نا دیکھیں اگر اندر جانا ہے اندر سے کرنا ہے تب یہ سب چیزیں کرمکارنٹ کی جو باتیں ہیں بہت اچھی ہیں میں کسی کو بیمک نہیں کر رہا پھر اندر جانا پڑے گا اور اندر جاننے کے لئے رمنا پڑے گا رمڑ کرنا پڑے گا اور رمڑ کرنے کے لئے پھر بہت ساری چیزیں سمجھنے پڑیں گی اور پھر آدمی اس لئے بھٹکتا چلا جاتا ہے کہ جو ہماری اچھائیں ہیں آنت اچھائیں ہیں یہ مل جائے وہ مل جائے وہ مل جائے پھر فیشن کی دنیا آج کل پھر ایک سے ایک اچھے گرو اور ایسے گرو کی آپ دیکھ لیجئے بھائی وہ کی دعویٰ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مگر گرو وہ جو جس کی جہاں ضرورت ہو اپ لفدتہ جہاں ہو جس کی اپ لفد ہو گرو سہج ہو گرو سرل ہو گرو تو پھر وہ ملنا کتنا کٹھینے آج کے پرپیکش میں آپ دیکھ رہے ہیں تو ان سب چیزوں کے دیکھتے ہوئے میں نے بہت دھیان کیا بہت منن کیا بہت گنن کیا میں نے سوچا کہ کیسے ایک سکشن سب ویڈیو بنا دیا جائے جو سرل ہو ہریک کسی کے گلے اتر جائے مگر یہ جب ہوگا جب بھگوان کو سمجھیں گے جب شبدوں کو سمجھیں گے جب اکشار کو سمجھیں گے اور جب یہ سمجھیں گے کیول 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 کی بھگوان جو ہے نا کیول ایک اچھا پورتی کی مشین نہیں ہے ہوتا ہے جیسے ہم نے منتر کیا پوجہ پانٹ کری یعنی کہ یہ بھاونا نکالنی پڑے کہ ہمارا جو بھی کام ہے وہ سوارتوش ہے ہے ہی سوارتوش آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیجئے کوئی بھی چیز دیکھ لیجئے صرف بلدے کو چھوڑ دیجئے جو نروکار ہے جہاں نہ کہ بھاو ہے نہ کہ اموشنس ہیں نہ جہاں سنٹیمنٹس ہیں اموشن zero ہے zero ہے zero ہے اس میں رمڑ کرنا ہے تو وہ ہے اندر سے رمڑ کرنا تو وہ اندر سے رمڑ کرنے کی بہت سارے طریقے بہت سارے طریقے اور پھر پھر لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے نام نہیں لوں گا ایک سے ایک اچھے انہوں نے اپنے کیا پھر وہ کیا ہوا کہ پھر وہاں پر بہت بڑا بینار بن گیا بہت بڑا ایک بہت بڑا ایک ان کا ایک status بن گیا بہت بڑا اسٹیج بن گیا بہت بڑا منچ بن گیا پھر جہاں ایک جنہ کو کرنا چاہیئے تھا ہوا دو چار بار دس ہزار لاکھ دس لاکھ لوگ جڑنے لگے ایک ہجوم ہونے لگا ایک بھیڑ ہونے لگی تو جہاں بھیڑ والی بات ہے نگی تو پھر انتہا مند سے کہاں رمڑ کرنا ہوا پھر تو وہاں باہر روپ سے رمڑ کرنے والی باتیں ہو گئی تو وہ سب چیزیں سمجھنے کے لیے پہلے تو سب سے پہلے یہ مند میں بھاونا جگہ لیجئے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کیول کیول سوارتوش نہیں ہے پہلے تو یہ بھاونا جگہ لیجئے کہ سرلی کرن کے دستکون سے دیکھنا ہے تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو کتابیں دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں گے کہ آپ چکرانے لگیں گے کہ اگر ہم کریں تو پھر کیا کریں اور کیا چھوڑیں کیسے کریں دیکھیں ہمارے گروہ جی مہاراج صد شریعت دیوتر چاڑھ جی مہاراج ان کے فوٹو میں ایک سر دکھاتا رہتا ہوں وہ کہتے تھے سب سے شکتشالی منتر سب سے چھوٹا منتر دنیا کا را اور را بھی جو رام والا را وہ جو راجہ رام ہے یہ جو رام کا مرم ہے یہ جو رکار و مکار ہے تو جب اس میں جائیں گے جب رکار رکار و مکار میں جائیں گے تب پھر یہ سادنہ ہیں یہ صدھیاں یہ جو پوجہ پاٹ کرمکار یہ پھر بہت سکشن لگنے لگیں گے اب آدمی اپنی صبح نصار کوئی ایسی چیز بنا لیتا ہے کہ جس کو وہ جیون کا انگ بنا لیتا ہے بہت سارے لوگ آپ دیکھئے بہت سارے لوگ اوپر ہی اوپر چلنا ہے تو اندر سے کہاں رمڑ ہو رہا ہے اب اندر سے رمڑ کرنے کے لیے دیکھیں سمجھنا پڑے گا چکروں کو چکروں کا ایک بہت اچھا ویڈیو دیا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں چکروں میں جاتے ہیں اگر ہم چکروں میں جاتے ہیں تو بہت سارے کنسیفٹس آپ کے کلیر ہوتے چل جائیں گے ان چکروں کو انرجائز کرنے کے طریقے دیئے ہوئے ہیں کس طریقے سے انرجائز کیا جائے وہ بھی پھر لمبی پرکریہ ہو جائے گی تو سرلی کرن کی دستی کون سے ناد کرنا ہے اور ناد بھی ایسے کرنا ہے سب سے اچھا جو جب کے جو بدھان دیئے ہیں جب کے جو طریقے دیئے ہوئے ہیں بہت سارے ہیں منتجب کے جو بہت سارے میں نے کہا نا منتجب کے رحصہ پڑھیں گے اس میں سب چیزیں ملتے چلے جائیں گے میں بتاؤں گا تو بشاہ لمبا ہو جائے گا اس میں رمڑ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ایک ٹنل بنا لیجئے نابی سے لے کے اگیا چکر تر انادی چکر تر یا پیر کے اموٹے سے لے کے سر کے بال تک سوچی ایک ٹنل ہے آپ کی اور اس ٹنل میں آپ رمڑ کر رہے ہیں اس کے اندر گنجن ہو رہا ہے جیسے آپ کسی ہالو اس میں آپ کرتے ہیں نا کسی ہالو پائپ میں اگر آپ دھونی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ایکو ہوگی گنجن ہوں گی وہ گنجن پیدا کرنا ہے اور وہ گنجن جب پیدا ہوگا جب آپ مرم کو سمجھیں گے لمبی پرکریا میں نہیں جائیں گے مرم کو سمجھیں گے اور یہ پھر دیکھیں اگر منتر میں جاتے ہیں تنطر میں جاتے ہیں ادھیات باد میں جاتے ہیں تو یہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ جب کچھ نہیں تھا جب سرسٹی میں کچھ نہیں تھا تو کیولے ایک ناد تھا اور ناد تھا کیولے اوم کا اوم کا گنجن ہوتا رہتا تھا ایک ہم ہی گوتی رہتی ہم گوتی رہتی تھی وہ ناد وہ گنجن پیدا کرنا ہے اب وہ کیسے کر سکتے ہیں دیکھئے کوئی اگر شنک ہے تو شنک لے لیجے کوئی کٹوڑی لے لیجے باول لے لیجے کان پہ رکھیں تو آپ کو دھیرے دھیرے لگنا لگے گا کہ ایک گنجن ہو رہا ہے تو پہلے تو آپ کو لگے گا کہ آپ بہر 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 کر رہے ہیں پھر اگر آپ اس میں رمڈے لگیں گے تو پھر آپ لگے گا کہ آپ انت میں پہنچ گئے آپ کا شریع نہیں ہے بس جیسے ایک منٹ دو منٹ تین منٹ کا بحاظ کرنا ہوگا لگنے لگے گا کہ آپ بلکل انت بلکل یونیورس میں پہنچ گئے اسپیس میں پہنچ گئے تو جب وہ چیز آنے لگیں گی وہ جو رمڈ ہوگا اس میں پھر جو بھی منتر جاب کرتے ہیں جو بھی کوئی اکشر بولتے ہیں جیسے سب سے اچھا میں نے بتایا کہ رکار اور مکار کے جو دو اکشر ہیں اس کے میں نے بہت سارے ویڈیوز بھی دیئے ہیں اگر وہ چاہیں تو سب سے اچھا سب سے اچھا طریقہ اگر آپ جھپیں گے تو وہ مہارات جی اس لیے کہتے تھے دنیا کا سب سے چھوٹا منتر راہ ماں بولنے کے ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ رام ایک ایسا نام جو جنم سے شروع ہوتا ہے اور انتیب سانس تک چلتا رہتا ہے یعنی کی جب آدمی کا انتیب سمیہ آتا ہے تب بھی رام نام کا ہی جاپ کیا جاتا ہے کرشن جی شل جی برحمہ مشنور وحیشہ اور کسی دیوی دیفتہ کا نام نہیں لیا جاتا کہ وہ رام نام کا ہی جو کیا جاتا ہے رام نام ست ہے تب برم سمجھ میں آتا ہے کہ رام نام کیا ہے کیوں ست ہے رام نام تو اس کا جاپ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ جیسے میں نے پہلے بھی ویڈیو دیئے تھے پھر بتا دیتا ہوں جو ہم کرتے ہیں یا جو سادو سنت محافظہ لوگ کرتے ہیں رمڑ کرتے ہیں اور رمڑ کیسے کرتے ہیں جیسے انہوں نے آنکھیں بند کر لی رام ماں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ماں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ماں بولنے کے تو اپنا آپ ہی ہوت بند ہو جائیں گے ماں تو رام شبد انکل جائے گا یعنی کہ یہ دو تت ہیں اگنی تتو اور اکشی تتو جل تتو یعنی کہ سورے اور چندر دو تتوں کی پردانتہ انہیں سمجھ سے ہونے لگے گا یعنی کہ ہماری بکار تو باہر نکل رہے ہیں اور ہوت بند ہو گیا تو جو دشویچار ہیں جو واہی برتیاں ہیں جو دلویچار ہیں وہ اندر پرویش نہیں کر رہے تو مل تو باہر نکل رہا ہے مگر اس کا جو مل جو باہر کا جو کلوشت باتہ برن ہے وہ ہمارے اندر پرویش نہیں کر رہا اس میں رمڑ کرنا ہے تو یہی ہوا اندر سے رمڑ کرنا اب جیسے فور ایکزامپل میں نے میں ٹینیٹس کا میں روگی ہوں مجھے کان میں ہر وقت پنکھا چلتا رہتا ہے تو میں نے بہت سارے وہ کیے اس میں مجھے سب سے اچھا جو لگا کانوں کو بند کر کے اس کی جتنی اس کی فریکوینسی ہے اس فریکوینسی سے کسی شبد کو ملالیجی آپ جیسے را کو ملالیجی اوم کو ملالیجی جیسے میں نے کان بند کری ہے تو یہ ہمیں اندر سے رمڑ کرنا ہوا باہر سے لوگ بتا رہے ہیں بند جاب کر رہے ہیں ایکسائز کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ پھاپو کر رہے ہیں ساری چیزیں کر رہے ہیں اندر سے کہاں کر رہے ہیں ہست مدر ہے چیز قصہ میں آپ جائیے گا تو کوئی کہہ رہا ہے دو منٹ کرو کوئی کہے کہ پانچ منٹ کرو میں کہتا ہوں کہ ایک منٹ کرے آدھا منٹ کرے رمڑ کرے ناد ہو اندر گنجن ہو اندر جیسے بھوڑا ہوتا ہے یہ چیز سب سے اچھی اور ٹینیٹس کا میں نے بڑا اچھا نکارا دیکھیں ہوتا ہے دنیا میں کہتے ہیں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے مگر مجھے ریلیف مل جاتا ہے یہ کان کے جو یہ پرٹیکلر جو ابریو حصت یہ ہے اس کو دوا لیجا خوبی ہے خوب اچھی طریقے تھے ہے نا اور ناد کیجئے اس طریقے تھے یعنی کہ وہ جو اس کی فرکنسی ہے جو ہمینگ ہو رہی ہے پنکے کی جنگور کی آواز آ رہی ہے اور یہ جو ہو رہی ہے اس سے اس کو ٹوین کر لیجئے ہر آدمی سنگیتکار ہے اپنے میں اندر سے اندر سے رمڑ کرنا ہے اندر سے کرنا ہے باہر سے نہیں کرنا باہر سے تو کری رہے ہیں سب کان کھیچ لے اور یہ کھیچ لو اندر سے کیا ہو رہا ہے تو اندر سے چوٹ کرنی ہے اور یہ چوٹ جب ہوگی جب شرط چکروں کو جائیں گے جیسے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں شرط چکروں کا یہ جب ہوگا جب رمڑ کریں گے اور یہ جب ہوگا جب واہر ورطیوں سے اپنے آپ کو کٹ کر لیں گے اور یہ جب ہوگا جب آپ کے مند میں بھاونا جاگریت ہونے لیں گے کہ کوئی بھی کام کوئی بھی کام اشور کو مشین سمجھ کر نہیں کیا جانا چاہیے کہ ایسا نہیں اچھا پورتی کی مشین اگر بھگوان نے کام کیا تب تو بھگوان ہے نہیں ہے تو دوسرا بھگوان پکڑ لو اتنے سارے بھگوان ہیں فیشن ہے آج اس کا چلنے کل اس کا چلنے کل وہ آنا گروہ اچھا لگ رہا ہے کل تیسرا گروہ اچھا لگ رہا ہے چوتھا گروہ اچھا لگ رہا ہے بڑا ہی نہیں کسی کی کسی کی بڑا ہی نہیں میں شما پرارتی ہوں کسی کی چوٹ کرنا میری بلکل بھی وہ نہیں ہے جو میرے منگا ہے میں صرف یہی کہتا ہوں کہ رمڑ کرنا ہے پوجہ پاٹ کرنا ہے باہر سے نہیں کریں اندر سے کریں اندر رمیں اندر اپنے آپ کو رمڑ کریں اور پھر دیکھیں کتنی آنند کی انبھوتی ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا انبھوتی ہوگا کیسے انبھوتی ہوگی کہ آپ کو صدیہ ملنے لگی یہی انبھوتی ہوگی ہر اوقات چوبیس گھنٹے ایک گنجن ہوتا رہے گا ایک ناد ہوتا رہے گا ایک رمڑ کرتے رہیں گے ایک بھرمر گتی ہوتی رہے گی اور ایک آنند مند رہے گا کتنی کرشتہ ہے دیکھیں روگ آئیں گے شوک آئیں گے بیماری آئیں گے یہ کرمر صاحب ملنا ہی ملنا ہے اس کو نہیں ایوائیڈ کر سکتے مگر اس سے آپ کو کیا ہوگا عدت پڑ جائے گی اس کی اس کو وہن کرنے کی شکتی مل جائے گی یہ پروفہ کے کتنی بڑی انکلپا اس کو کریے